بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی تاریخ دوا ہے کہ زمیر تب ہی جاگتا ہے جب اختدار یا نوکری ہاتھ سے جاتی محسوس ہو ووٹ کو عزت دو تحریک ہو یا عمران خان کا انقلابی پن یہ تب ہی دیکھنے کو ملا جب انہیں اختدار سے نکال آ گیا عجیہ کی بات کریں تو تاریخ کی سب سے بڑی تحریک کے پیچھے بھی اس وقت کے چیز جسس افتخار چودری کی نوکری ہی تھی جی ہاں عدلیہ آزاد کرانے کا خیال انہیں اس وقت آیا جب وقت کے آرمی چیز جنرل پرویز مشرف نے انہیں آرمی ہاؤس بھلا کر نوکری سے نکالنے کا حکم سنایا یہی وہ لمحہ تھا جب افتخار چودری نے عدلیہ بچاؤ موہم کا نعرہ لگا دیا حالانکہ اس سے پہلے وہ کتنے بازمیر یا ایماندار جج تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب انہیں نوکری سے نکالنے کا بتایا گیا تب وہ پرویز مشرف کے سیکریٹری کی ایک پال پر آرمی ہاؤس حاضری دینے پہنچے ہوتے تھے اگر نوکری سے نکالانا جاتا تو آرمی ہاؤس کی حاضرییاں بھی چلتی رہتی اور عدلیہ بھی آزاد رہتی اس کے بعد مشہور زمانہ پناہ بینج کے جرجز کو بھلا کون بھول سکتا ہے جنہوں نے بغزے نواز میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ساتھ مل کر آئین و قانون کی دھچیاں اڑا دی وقت کے وزیراعظم کو رخصت کر دیا اور چلتے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوٹا عمران خان سمیت پوری تحریک انصاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتے تھکتی نہیں تھی بطور وزیراعظم عمران خان قوم کو بتایا کرتے تھے کہ ایجنسیاں کیسے کیسے اپنے وزیراعظم کی جاسوسی کرتی ہیں اور بلکل ٹھیک کرتی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایجنسیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا وزیراعظم کیا کر رہا ہے ہم تب بھی آواز اٹھاتے تھے کہ وزیراعظم صاحب ایسا نہیں ہوتا یہ سرہ سر غلط اور خلاف قانون ہیں مگر اقتدار کے نشے میں چور حکمران تب سین پیج پر تھے اور آرمی چیف قوم کا باپ ہوا کرتا تھا جب اسلامباد ہائے کورٹ کے سینئر ترین جارد شاکت صدیقی نے بھری محفل میں قوم کو بتایا کہ کیسے کیسے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنے کے لیے جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہے تب یہی عمران خان اور ان کی جماعت شاکت صدیقی کا مزاک اڑایا کرتی تھی ساتھی ججز نے بھی انہیں قصور بار ٹھہرایا اور گستاخ قرار دیتے ہوئے نواخر اسے برطرف کر دیا تب ایجنسیاں بھی چیپ تھی اور نواز شریف کو فٹس کرنے کے لیے مابرہ قانون ججز کو دھمکانا بھی این قومی مفاد میں تھا کیونکہ کیونکہ وہ دور بغز نواز کا دور تھا عدلیہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور میڈیا کا بڑا حصہ سیاست سے نواز شریف کا نام مچانے کے لیے سے ان پیچ پر تھا آج بس ودل گیا ہے معاملہ بغز نواز سے نکل کر حبہ عمران پر آ گیا ہے بندیال گروپ جانے کے باوجود عدالتیں آج بھی حبہ عمران میں دوبی ہوئی ہیں الیکشن سے چند دن پہلے یک کے بعد دیگرے تین سزائے سنا کر پورا پورا بندبست کیا گیا کہ ہمدردی کا سارا ووٹ عمران خان کو دیا جا عدالتوں سے آئے روز جھولیاں بھر بھر کر ریلیف ملنے کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اب عمران خان کے بیانیے پر تصدیق کی مہر لگانے اسلامباد ہائی کوٹ کے ججز سامنے آ گئے عمران خان کی بیٹی کے کیس کا اکلوتا حوالہ دے کر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایجنسیاں ان پر دباؤ ڈال رہی ہیں چھے ججز کی جانب سے لکھے گئے ایک مشترکہ خط میں شکایتوں کے امبار لگا دیے گئے ہیں مگر ایک بھی جیان ایک بھی ایسا باقیہ کوٹ نہیں کیا کہ کسی ایجنسی کے کسی آفیسر یا کسی اہلکار نے کسی جج کے ساتھ ملاقات کی ہو یا عمران خان کے خلاف فیصلیات دینے کے لیے رابطہ کیا ہو تمام تر نوٹ وولز کے باوجود الزامات خاص سنگین ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فتہ لگانا چاہیے کہ آخر جو اجتماعی ضمیر جاگے ہیں اس کے پیچھے کس جج کی جاتی نوکری کا ہاتھ ہے کیا مظاہر نسلی کی طرح کوئی اور جج بھی اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤنٹوں نہیں مار رہا ضمیر جاجنے کی ٹائمنگ کو ضرور مدد نظر رکھا جائے کیونکہ ہمیں کوئی مداخلت ہوتی ہے تو کیا یہ کوئی نئی بات ہے نواز شریف کو فکس کرنے کے لیے جو سرعام عدالتوں سے افسران برامت ہوا کرتے تھے تب یہ ضمیر بھائی جان سکتو پی کر کیوں سوتے رہے باقی جج جس تو بعد میں آئے مگر جسٹس موسن اختر قیانی تو اسی عدالت میں موجود تھے تب انہیں مداخلت نظر کیوں نہیں آئی انکوائری ہونی چاہیے کہ جب اچانت فوج پر دہشتگرد حملوں میں تیزی آگئی ہے بشرا بی بی اثری قیادت کا نام لے کر ان پر عمران خان کے قتل کا الزام لگا رہی ہیں ایسے میں عمران خان کے بیانیے کی سپورٹ میں ان ججز کا ضمیر کیسے جاگت تھا انکوائری ضرور ہونی چاہیے ججز اماندار نکلے تو مداخلت کرنے والے افسران کے خلاف سخت سخت کاربائی کریں اور اگر اگر ججز امراندار ثابت ہو جائیں تو انہیں بھی نشانیں عبرت بنا کر عدلیہ کی سپائی کا کام پورا کیا جائے قوم کے جیکس کے پیسوں سے فی جج لاکھوں روپے کی تنخائیں اور بھاری بھرکم مرات ججز کو صرف خط لکھنے کے لیے نہیں دی جاتی ججز کا کام تمام طرف پریشر کو جھیل کر آئین اور قانون اور اپنے حلق کے تحت فیصلے دینا ہے سکول کے بچوں کی طرح شکائطیں لگا کر سیاہی بیانیاں بنانا ججز کو زیب نہیں دیتا